پھر ارشاد فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَوَّالَهُمْ مُبْتَغَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ معاظنہ فرما رہا ہے پہلے تو ان لوگوں کو بیان کر دیا جو دنیا کے دکھاوے کے لئے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اب یہاں پر ان لوگوں کو بیان فرما رہا ہے جو اہلِ ایمان ہے جو اللہ کی رضا کے لئے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں فرمایا کہ مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لئے وَتَثْبِيطًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اور اپنے دل کو جمانے کے لئے اپنے دل کو اثمران حاصل کرنے کے لئے کہ ہمارے رب نے ہمیں اپنے راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے تو ہم جب اپنے رب کی راہ میں خرچ کریں گے تو ہمیں سکون پہنچے گا تو اپنی ایمان کو پختہ کرتے ہیں تو ان کی مثال ایک ایسے باغ کی طرح ہے جو انچائی پہ ہو ربوار بھی زبان میں بلند مقام کو کہا جاتا ہے اور غالبا یہ وہی لفظے کس کو بنیاد بنا کہ پاکستان میں قادیانیوں نے اپنے شہر کا نام ربوار رکھا ہے تو برحال نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اہل ربوار کام نہ کیا جائے جنتی والا کام نہ کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول آخری نبی نہ مانا جائے اور ان کے علاوہ تمام کی ان کے بعد تمام لوگوں کو کی نبوت کا انکار نہ کر دیا جائے تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک باغ ہے اونچے مقام پہ اصابہ وابلن جس کو موسلہ دہار بارش پہنچی فَآتَتْ اُقَلُوهَا اُقَلَهَا دِعْفَائِن تو اب اس کے پھل دگنے ہو گئے ہیں تو جو باغ بلند مقام پہ ہوتا ہے وہ اچھے مقام پہ ہوتا ہے تو اس کو جب بارش آتی ہے تو اس کے پھل دگنے ہو جاتے ہیں دو گناہ ہو جاتے ہیں فَإِن لَمْ يُسِبْحَا بَابِ الْفَطَلُ اور اگر اس کو موسلہ دہار بارش نہ بھی پہنچے تو پھر شبنم یا عوض جو پڑتی ہے وہ بھی اس باغ کے لئے کافی ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی مثال کو بیان کر دیا کہ مومنین کے مال کو اللہ تعالیٰ اس باغ کی طرح بھڑا دیتا ہے جسے ایک بارش پہنچتی ہے تو اس کے پھل دگنے ہو جاتے ہیں اور ایسا نہیں تو کم سے کم جو نے عامال کی ہیں وہ بھی ان کے عامال ان کے لئے کافی ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اور جو کچھ تم کرتے وہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھتا ہے تو تنائے میں جو کام کیا جائے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے یا لوگوں کے بیچ میں کیا جائے اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے اب اللہ تعالیٰ مزید اس کو مثال سے بیان فرماتا ہے ان لوگوں کو جو ریاکاری کے طور پر اپنے عامال کو کرتے ہیں دنیا کو خوش کرنے کے لئے لوگوں کے سامنے صدقات کرتے ہیں فرمایے کہ اَيَا وَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعَانَا بِن تَجْرِ مِّن تَحْتِهَ الْأَنْهَارِ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے لئے کوئی باغ ہو جس میں کھجور کے درخت ہوں وہ عائناب اور انگور کی بیلے ہوں تجری مِن تَحْتِ الْأَنْهَارِ اور اس کے دامن میں نہر بہ رہی ہوں لَهُ فِيهَ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ اور اس باغ میں ہر قسم کے پھل پائے جاتے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کھجور اور انگور کو خاص طور پر بیان کر دیا کہ یہ بڑے عالی قسم کے پھل ہوتے ہیں اور پھر مزید یہ بھی بتا دیا کہ اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہیں کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اس بات کو کہ تمہارے لے گو ایسا باغ ہو جس میں تمام چیزیں ہوں وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور پھر اس آدمی کو جس کے پاس یہ باغ ہے اس کو بڑھا پا آ گیا ہو وَلَهُ ذُرِّيَةٌ دُعَفَا اور اس کے ناتوام بچے ہوں کمزور بچے ہوں یعنی بتانا مقصود یہ ہے کہ اس بوڑے کی تمام کی تمام کمائی یہی باغ ہے اسی باغ پر اس کا آسرہ ہے اس کے بچوں کا بھی آئندہ اسی پر دار و مدار ہے فَأَصَابَهَا عِسَارٌ فِيهِ نَارٌ فَحْتَرَقَتْ تو پس اس کو ایک بگولہ آنگ پہنچا آگ کا جس میں آگ ہے ایک تیز آنڈی آئی جو آگ کو لے آئی فَحْتَرَقَتْ وہ باغ جل کے خاک ہو گیا تو اب جل کے خاک ہو گیا مراجی ہے کہ اب اس بوڑے کے کچھ کام نہ آیا بوڑے کی ساری زندگی کے کمائی جو بہنت کر کے اس نے باغ بنایا تھا وہ سارا کا سارا برباد ہو گیا اسی طرح جو لوگ دنیا کو دکھانے کے لیے صدقات کر رہے ہیں لوگ اس سے واہ واہ وصول کرنے کے لیے پروگرام کرتے ہیں شو کرتے ہیں چیرٹیا کھول کے رکھ ہوئی ہیں صرف مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کو کہے کہ بڑا زبردست سماجی شوشل ورکر ہے بہت لوگوں کی خدمت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو رازی کرنا کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو فرما رہا کہ ان لوگوں کے مثال ایسی ہے کہ مرتے ہی ان کے تمام کی تمام حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی کہ تم نے جو کچھ کیا تھا وہ دنیا میں تم اس کا بدلہ دے دیا گیا تم نے سخیق علمانی کے لیے ایسا کیا تھا تم نے لوگوں کی نگاہوں میں اچھا بننے کے لیے ایسا کیا تھا تو تمہیں تمہارا بدلہ دے دیا گیا ہے اب آخرت کے اعتبار سے تمہارے آمال جل کے سیاہ ہو چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں اسی طرح اللہ تبارک و طرح کھول کھول کے تمہارے لئے نشانیوں کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور کرو فکر کرو